سیکھ اکثر مساجدوں میں یہاں بیس رکعت ترائی پڑھ جاتی ہے اور وہاں ہم آٹھ رکعت ترائی پڑھ کے فارغ ہو سکتے ہیں دیکھیں اکثر مساجدوں میں بیس رکعت پڑھ جاتی ہے ترائی تو ہم آٹھ پڑھ کر فارغ ہو سکتے ہیں یا نہیں بنیادی طور پر ترائی کی نماز میں سب سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ بہترین سے بہترین نماز کی ادائیگی ہو خشو کے ساتھ اتمنان کے ساتھ نمبر بیس پورے کرنے کے لیے اٹھک بیٹھک نہ کریں ایکسرسائز ہو رہی ہے نہ رکوب پورا نہ سجدہ پورا نہ تلاوت پوری نہ تلاوت کو لوگ فالو کر سکتے تو اس کا فائدہ کیا ہے تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ جیسے بتایا گیا حضرت عائشہ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اتنی بیوٹیفل ہوتی تھی کہ لا تسأل ان حسنہن وطولہن کتنی خوبصورت اور عمدہ آپ پڑھتے تھے یہ پوچھو تک نہیں یعنی بہت خوبصورتی کے ساتھ پڑھتے تھے تو اس لیے نمبر پورے کرنے کی کوشش نہ کریں دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی نفل کے طور پر پڑھنا چاہتا ہے آٹھ سے زیادہ بطور نفل کے پڑھ سکتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت تھی اس کا تذکرہ پیچھے مختلف احادیث میں کیا جا چکا ہے اگر کوئی بطور نفل کے پڑھنا چاہے پڑھے زیادہ سے زیادہ جتنا وہ پڑھنا چاہتا ہے پڑھے اگر کوئی آدمی آٹھ پڑھ کر نکلنا چاہتا ہے یا کم پڑھ کر نکلنا چاہتا ہے بلکل نکل سکتا ہے کیونکہ اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے اور یہ کوئی فرض نہیں ہے کہ آپ چار پورے ہی پڑھنے ہی پڑھنے ہیں یہ کوئی اس طرح کی پابندی نہیں ہے اگر آپ آٹھ پڑھ کر نکلنا چاہتے ہیں یا اس سے پہلے بھی نکلنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ الگ سے جا کر کچھ اور بھی نماز پڑھ لیں اپنے گھر میں جا کر کچھ پڑھیں تو بھی آپ گھر میں جا کر بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے لیے اختیار ہیں